بھیڑی بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے لیکن کیا آپ نے ایسے انسانوں اور جانوروں کے بارے میں سنایا جو خود اپنا ہی مانس کھانے لگتے ہیں دوستو اسے سیلف کینیبلزم کہا جاتا ہے کینیبلز وہ بدبودار اور بد کردار لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہی جیسے انسانوں کا گوشت بڑے مزے لے لے کر کھاتے ہیں یہ پھیانک فیل آج کی اختراع نہیں بلکہ صدیوں سے اس دنیا کے اندر موجود ہے ناظرین اکرام جہاں تک بات سیلف کینیبلزم کی ہے تو اس کبھی فیل میں مقتلع انسان ہو یا جانور یہ فیل جسٹ فار فن نہیں کرتے بلکہ کچھ خاص قسم کے سائیکلوجیکل ڈس آرڈر ہیں جس کی وجہ سے انسان ہو یا جانور اپنا مانس کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس فیرست میں سب سے پہلے نمبر پر سانپ آتے ہیں جو کہ فالس ہنگر کا شکار ہو کر خود اپنے آپ کو ہی نگلنا شروع کر دیتے ہیں اس عمل کو اورو بورس کہا جاتا ہے قدیم مصری اور یونانی میتھالوجیز میں اورو بورس کا نشان بہت زیادہ امیت کا حامل نشان سمجھا جاتا تھا جو کہ زندگی موت اور اس کے دوبارہ جنم کی نشانی سمجھا جاتا تھا جس میں ایک سانپ یا پر ایک بریگن دم کی جانب سے خود کوئی نگلتا دکھائی دیتا ہے لیکن ایسا صرف کہانیوں میں نہیں بحقیقت میں بھی وپو پذیر ہوتے دیکھا گیا ہے سانپ چونکہ ایک کولڈ بلڈڈ جانور ہے اور اپنے جسم کے درجہ حرائد کو کنٹرول کرنے سے کاثر ہے اس لیے اس کو اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لیے سورج کی حدد کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات حدد حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے اس کے جسم کا درجہ حرائد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پاگلپن کا شکار ہو جاتا ہے اور خود کو ہی نگلنے لگتا ہے اس کو سیلف یا فالس انگر کہا جاتا ہے اس کے علاوہ طویل ونٹر سلیب کے دوران جب سام خوراک کی کمی کا شکار ہوتا ہے تو وہ سیلف کینبلزم میں مبتلا ہو جاتا ہے معزیز دوستو اس فیرست میں دوسرا نمبر کتے کا ہے جانوروں میں انسان کا سب سے قدیم ساتھی کتہ ہے کتہ ایک وفادار جانور ہے جو مالک کی حفاظت کی خاطر اپنی جان کی پروابی نہیں کرتا لیکن کیا ہی وہ اگر کتہ انسان کی حفاظت کی بجائے کتہ اپنا ہی دشمن بن جائے یہ دراصل کتوں میں پائی جانے والی ایک خاص قسم کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے جسے ڈاغز ایلین ہینڈ سینڈروم کہا جاتا ہے جس کے زیرے اثر کتہ اپنے جسم کے کسی حصے کو پاؤں یا دم بغیرہ کو اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے آپ نے اکثر کتوں کو دم کو کٹنے کی خاطر گول گول گھومتے ہوئے دیکھا ہوگا یا پھر وہ اپنے پاؤں کو ہی چبانے لگتے ہیں ناظرین اکرام جانوروں کے علاوہ انسانوں میں بھی کچھ ایسے وہ ڈس آرڈر ہیں جو کوئی میڈیکل کی زبان میں ڈومیٹو فوبیا کہا جاتا ہے یہ ایک طرح کی زینی بیماری یا پھر سر پرسنیلٹی ڈس آرڈر ہے جو سائیکوسس یا منسیات علت لگ جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے انسانوں میں سیلف کینیبلزم کی کئی اقسام ہیں ان میں سے ایک سیلف کینیبلزم بائی چوئس بھی ہے اس میں نیل بائٹنگ بال چبانا زخم چاٹنا وغیرہ شامل ہے اور بعض اوقات تو نوبل مردہ جلد پھر سے چبانے تک آ جاتی ہے ان میں سب سے خطرناک بال چبانے کی عادت ہے جو کہ موت کا بھی سبب بن سکتی ہے کیونکہ بال میدے میں بال میدے میں ہیر بال ٹریپ کا سبب بن جاتے ہیں اور بالوں کا یہ گولہ بہت ہی زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے اس کے بعد انسانوں میں سیلف کینیبلزم کی دوسری قسم کینیبلزم بائی فورس ہے جو کہ تشدد کی ایک قسم ہے جو قدیم زبانے میں جنگی قیدیوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی اس کے علاوہ ہنگری کی ایک نواب خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے خاتون جس کا نام الیزبیت بیتھورے تھا جو کہ ایک سیریل کلر بھی تھی اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے ملازموں کو اپنا ہی گوشت کھانے پر مغبور کیا کرتی تھی اسی طرح سوڈان میں 1990 کی خانہ جنگی کے دوران جنگی قیدیوں کو ان کے کان اور دیگر عوضہ کاٹ کر کھرانے کی خبریں بھی زیرے کردش رہی ہیں این اکرام اس فیرست میں کرکٹ برڈ جیسے اور بھی کئی ایک جاندار شامل ہیں جو اپنے ہی پر کھانے اور جسم کے دیگر حصے چبانے پر مہارت رکھتے ہیں لیکن آج کی اس فیرست کا اختتام سمندر میں تیرنے والے ایک جاندار سی سرکٹ پر کرتے ہیں سی سرکٹ سمندر میں رہتا ہے اور ایک مناسب چٹان کی تلاش میں تیرتا رہتا ہے ایک ایسی چٹان جس سے چمٹ کر وہ اپنا گھر بنا سکے اور جب اسی مناسب چٹان مل جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب اسی اپنے بھیجے کی ضرورت باقی نہیں رہی تو وہ اپنا بھیجہ نکال کر کھا جاتا ہے سی سرکٹ کی عمر سات سے تیس سال تک ہوتی اور اس کے مختلف فرنگ ہوتے ہیں جو کہ پودوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں لیکن در حقیقت یہ جانداروں کی ہی ایک قسم ہے محسوس دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی